یہ واقعہ فرید کے بھائی راہیل کے ساتھ 1997 میں اس وقت پیش آیا جب راہیل کی عمر 16 سال تھی اور یہ لوگ لائنز ایریا میں رہتے تھے اور آج بھی یہ لوگ لائنز ایریا میں ہی رہتے ہیں ایک دن راہیل اپنے کسی رشتہ دار سے مل کر آ رہا تھا اور یہ جمعیرات کا دن تھا راہیل کو اس دن گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی راہیل کے مطابق وہ سوا بارہ بجے نمائش کے بسٹاپ پر اترا اور وہاں سے اپنے گھر واقعے لائنز ایریا کی طرف پیدل چلنا شروع ہو گیا ابھی راہیل نے تھوڑا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جس جگہ سے راہیل کا گزر ہو رہا تھا اس جگہ روشنی بہت کم تھی راہیل نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے درمیانے کت کی راہیل کا پیچھا کر رہی تھی اس عورت نے راہیل کے قریب آ کر کہا مجھے یہ پتہ بتا دیں یہاں پر کم روشنی کے سبب راہیل کوئی اس عورت کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آیا پھر راہیل نے اس عورت سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں یوں تھوڑی دیر تک وہ راہیل کے پیچھے پیچھے آئی اور ایک مقام پر جب راہیل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا راہیل کے دل میں آیا کہ شاید اس عورت نے یہ سوچا ہوگا کہ میں کہیں اسے کسی غلط جگہ نہ لے جاؤں شاید اس لئے یہ عورت کہیں اور چلی گئی یوں راہیل رات کے ساڑھے بارہ پونے ایک کے درمیان گھر پہنچا اور اپنے بستر پر جا کر سو گیا دوسرے دن جب راہیل بہت دیر تک سوتا رہا تو گھر والوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا پھر فرید نے زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی جس پر راہیل نے بربڑاتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور بڑی مشکل سے اٹھا اس کے بعد راہیل کی آواز کچھ بھاری بھاری سے ہو گئی اور گردن اکڑ گئی اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا جبکہ گھر والوں نے راہیل کو کھانی کے لیے اٹھایا تھا کیونکہ راہیل نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا اٹھنے کے بعد بھی راہیل نے کھانا صحیح سے نہیں کھایا پہلے تو گھر والے سمجھے کہ راہیل نخرے دکھا رہا ہے یا پھر مزاک کر رہا ہے مگر سب اس وقت سکتے میں آگئے جب راہیل عجیب و غریب حرکتیں اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا کہنے لگا وہ دروازے سے اندر آگئی ہے دیکھو دیکھو وہ دروازے سے اندر آگئی ہے وہ عورت سامنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے اور اب وہ مجھے مارے گی گھر کے دوسرے افراد راہیل کی باتیں بڑی عجیب انداز سے سن رہے تھے اور کبھی کبھی انہیں راہیل کی باتوں پر ہسی بھی آ رہی تھی انہیں یہ سب مزاک لگ رہا تھا جانی کافی بڑھ گئی تو راہیل کی اس حالت کی خبر محلے والوں تک بھی پہنچ گئی محلے کی چند عورتیں دیکھنے بھی آئیں انہوں نے راہیل کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ راہیل پر کسی کا سایہ ہو گیا ہے آپ اسے کسی مولانا کو دکھائیں لیکن راہیل کے گھر والے اور بڑے بھائی فرید ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ محلے والوں سے یہی کہنے لگے کہ آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی آپ لوگ ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یہ ضرور کوئی بیماری ہے اور ہر بیماری کا علاج آج کل کے زمانے میں ممکن ہے لہٰذا انہوں نے راہیل کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بھلوایا ڈاکٹر نے راہیل کو نیند کا انجیکشن اور کچھ میڈیسنز پین کلرز وغیرہ دے دی اس کے اگلے روز اب راہیل اٹھا تو بظاہر نارمل لگ رہا تھا لیکن خاص وقت پر جب اس پہ اس عورت کا اثر دوبارہ ہوا تو راہیل کی طبیت پھر بگڑنے لگی طبیت بگڑتے ہی راہیل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا کبھی کہتا کہ وہ عورت اسے کہکے گئی ہے کہ وہ کسی اور وقت پھر آئے گی راہیل کے چہرے پہ شدید خوف تاری ہو گیا جب بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی حل نہ نکلا تو فرید نے راہیل کے لیے ایک مولانا سے بات کی مولانا صاحب نے راہیل کی حالت دیکھ کے ان کے اوپر قرآنی آیات کا دم کیا اور گھر والوں سے کہا کہ جب بھی راہیل کی حالت خراب ہو تو قرآن پاک راہیل کے قریب رکھ دیا کریں جب اگلی بار راہیل کی طبیت بگڑی تو گھر والوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا جب گھر والے قرآن پاک راہیل کی قریب لے کر گئے تو راہیل کی حالت مزید بگڑنے لگی گھر والے بے انتہا پریشان ہو گئے تھے کیونکہ راہیل کی طبیت کسی صورت سنبھل نہیں رہی تھی پھر فرید نے سوچا کہ راہیل کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے فرید راہیل کو ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گیا جب نفسیاتی ڈاکٹر نے راہیل کا معاینہ کیا تو اس نے بتایا کہ راہیل بہت زیادہ خوف زدہ ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے ڈاکٹر نے فرید سے پوچھا کہ کیا کسی نے راہیل کو ڈر آیا یا کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے ڈاکٹر کی بات تو بالکل صحیح تھی کہ راہیل بہت زیادہ خوف زدہ ضرور تھا لیکن جس پرسرار شے کے سبب راہیل پر خوف تاری تھا اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں تھا ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن فرید نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کروائیں پر ان سے راہیل کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور راہیل کی حالت میں ذرا بھی بہتری نہیں آئیں یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ فرید کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے جس کی بدولت ان پر اثرات اور شے سے آگائی ہو جاتی تھی اور جب وہ صاحب فرید کے ساتھ گھر آئے اور راہیل کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ راہیل کی اوپر بہت ہی خطرناک اثرات ہیں ان صاحب نے راہیل کا علاج شروع کیا اس طرح ایک روز راہیل نے اپنے بھائی فرید سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ پانچ بجے آئے گی راہیل نے ان صاحب سے فوراں رابطہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ راہیل نے یہ کہا ہے ان صاحب نے فرید سے کہا کہ جب وہ عورت آئے تو مجھے بلا لینا اس کے بعد فرید گھر آ کر راہیل کے پاس ہی بیٹھ گیا اب راہیل نے کہا کہ وہ عورت ساتھ بجے آنے کا کہہ کے گئی ہے فرید نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا لہٰذا وہ صاحب راہیل کی گھر آ کر بیٹھ گئے جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہو گئی تو فوراں ہی راہیل نے بتا دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ عورت گھر داخل ہونا چاہتی ہے کیونکہ اس عورت کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملات کا جاننے والا گھر میں موجود ہے وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ آنے دو ہم دیکھ لیں گے اس سے پہلے بھی ان صاحب نے راہیل پر دم وغیرہ کیا تھا مگر افسوس کہ اس عورت نے راہیل کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا آج تو ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راہیل کی اس عورت سے جان چھوڑا کر ہی رہیں گے جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی راہیل نے فوراں کہہ دیا کہ وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے ان صاحب نے اپنا عمل شروع کیا اور اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ راہیل کا پیچھا فوراں چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر مار ڈالوں گا یوں ان صاحب نے بہت دیر تک اس عورت سے بات چیت کر کے وعدہ لیا کہ وہ راہیل کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گی اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ راہیل کا پیچھا چھوڑ دے گی مگر شرط یہ ہے کہ درخ کے نیچے ایک جگہ ہے اس سے ان لوگوں کو صاف کرنا ہوگا یہ کہہ کہ وہ عورت چلی گئی جب راہیل اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو فرید نے راہیل سے اس روز ہونے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ اترا کس کس جگہ سے گزرا اور اگزیکلی اس رات کو اس نے کیا کیا جس پر راہیل نے اپنے ساتھ اس رات ہونے والی تمام باتیں بتائیں اور ایک بات اس نے یہ بولی کہ تھکے اس رات میں ایک درخ کے نیچے بیٹھا تھا اور میرے پاس اتنا کچھرا تھا وہ کچھرا میں نے اس جگہ پھینک دیا تھا پھر فرید نے راہیل سے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر چلو جب اگلے روز فرید اس مقام کی شنات کرنے کے لئے راہیل کے ساتھ گیا تو وہ جگہ پہلے سے بھی بہت گندی لگ رہی تھی خیر فرید نے اس جگہ پر اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگر بتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گیا اس کے بعد وہ عورت پھر کبھی راہیل کو تنگ کرنے نہیں آئیں اس طرح فرید اور ان کے گھر والوں نے راہیل کی اس پرسرار کیفیت کے ساتھ اپنے دس روز انتہائی گرب کے عالم میں گزارے جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے گرب کے عالم میں گزارے